مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو کہ خود روافظ کی کتابوں میں موجود ہے اس کو میں ذکر کر کے مزید آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں روافظ کی کتاب یہ اس کی جلد نمبر ایک ہے یہ کئی قلدوں میں کتاب ہے الانوار نعمانیہ انوار نعمانیہ اس کے اندر یہ جلد نمبر ایک ہے اس جلد نمبر ایک کے اندر صفحہ نمبر انتیس ہے اس پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کیا ہے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرما لکھا ہوا انا عبد من عبید محمد یہ لفظ عبید جو ہے یہ جمع ہے عبد کی یعنی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میں بھی یہ غلام رسول ہوں انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ظہر ہے کہ سرکار کی غلامی سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہوتا عظمت ملتی ہے سرکار کی نسبت میں عظمت ہی عظمت ہے سرکار کی نسبت میں مرتبہ ہی مرتبہ ہے لیکن جن لوگوں کا نظریہ مولا علی کو سرکار کے برابر کھڑا کرنے کا ہے یا سرکار سے بھی آگے بڑھانے کا ہے ان لوگوں کے ہاں اس فرمان کی روشنی میں اس نظریہ کے پیچھے حیثیت کیا رہ جاتی ہے ہماری ہزاروں تقریریں ہیں آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہماری زبان سے یہ جملہ کبھی بھی پہلے نہیں سنا ہوگا اور آج بھی اپنے طرف سے ابھی نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ تو مولا علی کا جملہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد انا عبد من عبید محمد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ ان کا جملہ کالا علی اما قولو علین یہ ذکر کر کے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور آگے صورتحال کیا ہے کہ پھر ان کے چونکہ اپنے بیانیے سے یہ ٹکر آ رہا ہے بیانیاں ان کا کیا ہے یہ صفحہ نمبر اٹھائیس پہ بیانیاں کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو شہادتین ہے نا کہ شہادتین سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یہ شہادتین ہے ایک یہ گواہی کہ اللہ ایک ہے ایک یہ گواہی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ شہادتین ہیں کہ جن سے بندہ مومن ہو جاتا ہے لیکن یہ روافض یہاں لکھ رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ اِنَّ الْاَيْمَانَ لَا يَتِمُوا بِشْحَادَتَین یہ دو گواہیوں سے بندہ مومن نہیں ہوتا اشارہ اِلَا اِلَا اَنَّ الْاَيْمَانَ لَا يَتِمُوا بِشْحَادَتَین اور ولایت سے مراد ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح ولی ہے مثلا داتا صاحب ولی ہیں غوث پاک ولی ہیں ولایت سے مراد ان کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل یہ ولایت ہے علیوں ولیوں اللہ میں جو ذکر کرتے ہیں آزان کے اندر بھی تو ان کے نزدیک بندہ مومن تب ہوتا ہے تین چیزیں ایک اٹھی ہو اللہ کے بارے میں گواہی کے وہ ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ دونوں گواہیاں دے کر بھی بندہ مومن نہیں ہوا ان کے نزدیک ان کے نزدیک مقامِ علی اتنا بڑا ہے کہ جب تک یہ تیسری گواہی نہیں آئے گی اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوگا یہ ان کا بیانیاں ہے دین میں یعنی اس حد تک اللہ کی توحید کے ہم پہ اللہ مولا علی کی ولایت کو ماننا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہم پہ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو ماننا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ مصنف اس کا نام ہے سید نعمت اللہ جزائری یہ ان کے پرانے لوگوں میں سے ہے اس میں ساتھ لکھتا ہے وَمِنْهَا أَنَّ الْمُسَاوَاتَ بَيْنَهُمَا مصاوات لفظ تو سب جانتے ہو نا بَيْنَهُمَا ایک ذات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ذات ہے ذات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کہتے ہیں اَنَّ الْمُسَاوَاتَ بَيْنَهُمَا یہ دونوں برابر ہیں یہ اصل ہے رفض حب احلِ بیت کا مسئلہ نہیں ہے حب احلِ بیت تو فریضہ ہے فرائض میں سے اور اس کے بغیر ایمان نہیں اور وہ احلِ سنت و جماعت کا ایمان ہے اینِ ایمان ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو خود ذاتِ رسول سے جھگڑا کیا جا رہا ہے یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم پلہ کوئی رسول بھی نہیں وہ بالیقین سارے رسولوں سے افضل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولا علی اور وہ آپس میں مصابی ہیں مولا علی یہ بھی ان کی افیشل زبان ہے دوسرا اصل تو افضل مانتے ہیں یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر نہیں مانتے حقیقت میں وہ بھی سینکڑو حوال آ جاتے ہیں افضل مانتے ہیں لیکن برابری کا مو بھر کے قول یہ کر رہے ہیں کہ اندل مساواتا بینہ ہما اب علی علی کر کے جو مولا علی کو سرکار کے برابر عقیدہ بیان کر رہا ہو وہ علی علی اور ہے اور قرآن و سنت کا بتایا ہو علی علی اور ہے اور ہم پہ لازم ہے کہ ایک طرف وہ طبقہ جو علی علی سے جلتا ہے وہ نواسب کا خوارج کا طبقہ ان کا جہنمی ہونا بھی واضح کیا جائے اور دوسری طرف کہ جو علی علی کر کے ذاتِ رسول پہ حملہ کر رہے ہیں یا شانِ الہیت اللہ کی شان پہ حملہ کر رہے ہیں ان کا جو جرم ہے اسے بھی واضح کیا جائے اور یہ جہت کوئی اس کا بیان ہی نہیں کر رہا اور پورا سکوت چھایا ہوا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ علی علی کرنے میں تو صرف ایک صورت ہے کہ جنت ملے گی جبکہ سرکار نے فرمانی دو صورتیں ہیں ایک صورت میں جنت ملے گی دوسری صورت میں جہنم ملے گی شریعت کے مطابق ہے تو جنت ملے گی شریعت سے مخالف ہے تو جہنم ملے گی اب یہ جو کول کر رہے ہیں کہ مصاواتہ بینہ ہما ہما ہیں دو شخصیات مولا علی اور پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان دونوں میں مصاوات کا ذکر کر رہے ہیں تو ان دونوں میں ہرگز مصاوات نہیں ہے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مولا علی ان کے ایک امتی ہیں اور رسول اور امتی میں مصاوات نہیں ہوتی اور یہ یہ چرم ہے اہل سنت کا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں مولا علی کا بغض ہے تو یہ بغض نہیں ہے یہ انصاف ہے کہ مولا علی امتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نبی اور امتی میں ہرگز مصاوات نہیں ہوتی ہم علی علی بھی کرتے ہیں سارے بولو علی علی بھی علی علی بھی علی علی بھی اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاوی نہیں ہے بلکہ سرکار تو سارے نبیوں میں بھی افضل ہیں اور مولا علی کسی ایک نبی سے بھی افضل نہیں مولا علی کسی ایک نبی کے بھی برابر نہیں یہ دین ہے یہ ہے وہ علی علی جو جنت میں لے جاتا ہے اور جس علی علی کی بنیاد پر سرکار سے برابری کی جائے اور شریعت کی حدیں جو ہیں وہ توڑی جائیں وہ علی علی ہرگز جنت کی ٹکٹ نہیں بلکہ مازاللہ جہنم کا راستہ ہے اب مولا علی خود کہتے ہیں خود یہ لکھتے ہیں اور لکھ کے رد بھی نہیں کر سکے کہ یہ ایک قول نہیں بلکہ اس پر تبصرہ لکھا ان کا جو شیخ صدوق ہے اس نے قول مانا کہ قول ہے ایسا اور دیگر جو ان کے پرانے اہمہ ان سب کا تو مولا علی کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں